بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امن و امان کے لئے رینجرز کی طلبی مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں تین روز قبل شروع کیے جانے والے پور تشدد احتجاج، سڑکوں پر درنے، توڑ پھوڑ، آتش زنی، اہم شہرہوں کی جبری بندش شہریوں کے معمولات زندگی درہم برہم کرنے پلیس پر حملوں، تصادم، بعض قیمتی جانوں کے اطلاف اور سرکاری اور نجی عملات کو نقصان پنچانے سے پیدا ہونے والی افسوسناک صورتحل پر قابو پانے کے لئے بلاخر وفاقی قبینا کا لاہور، راولپنڈی اور دوسرے متاثرہ شہروں میں پیرا ملٹری فورسز طلب کرنے کی منظوری دینا حالات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ شر پسند اناصر کو احتجاج کی آڑ میں ملکی امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر غیٹا احمد نے بھی کہا ہے کہ راستے کھولنے کے لیے تمام اقترامات کیے جائیں گے معاملے کی ابتداء فرانس میں گستا خانہ آخاکوں کی انتبابابابابابابابابابابابابابابابا احمد احمد اشارت سے ہوئی جس کے خلاف پورے عالم اسلام کی طرح پاکستان میں بھی شدید رد عمل سامنے آیا ٹی ایل پی اس کے خلاف سڑکوں پر آ گئی اس نے فرانس سے سفارتی طلقہ توڑ دیں اور پاکستان سے فرانسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا حکومت نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس کا ٹی ایل پی کے اتمنان کے مطابق حل نکالنے کا معاہدہ کیا لیکن اس پر عمل درامت میں تخیر ہو گئی جس پر تنظیم کے سربراہ سعید حسین رزوی نے حکومت کو بیس اپریل تک کا الٹی میٹم دے دیا جس کے بعد احتجاجی تحریک شروع ہونا تھی اس دوران فریقر میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے کہ ٹی ایل پی کے کچھ سرگرمیاں سامنے آئیں جس پر حکومت نے نتائج کا ادراک کیے بغیر سعید حسین رزوی کو گرفتار کر لیا اجلت میں اٹھایا گیا یہ اقدام تنظیم کے کارکنوں کے لیے اشتعال کا سبب بنا اور انہوں نے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے متشددانہ اقدامات شروع کر دیئے ان کے احتجاجی درنوں سے شہراؤں پر ٹریفک موطل اور شہری زندگی مفلوچ ہو گئی سرکاری اور نجی املاک اور پلیس پر تنظیم کے ڈنڈا برداروں نے حملے کیے اور صحافیوں کے بعد عام شہریوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اسپتال میں زیر علاج کرونا مریضوں کے لیے اکسیجن لے جانے والی گاڑیاں اور ایمبولنس ٹریفک میں پھنس گئیں بعض مقامات پر گاڑیوں اور موٹسیکلوں کو آگ لگا دی گئی ہنگاموں سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ ملتان بہاولپور گجرات جہلم منڈی بہاودین اور بہاولنگر بغیرہ بھی متاثر ہوئے کراچی میں بھی توڑ پھوڑ اور آتحزنی کے واقعات ہوئے متاثرہ شہروں میں صورتحال خراب ہونے سے بچانے کے لیے رینجرز کو تینات کر دیا گیا ہے پلیس اور ٹی الپی کے کارکنوں میں تصادم سے دو پلیس کانسٹیبلوں اور تین ٹی الپی کارکنوں کے جام بھک ہونے کی اطلاعات ہیں تاہم ٹی الپی نے اپنا جانی نقصان زیادہ بتایا ہے اور وزیر داخلہ سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے سو سے زائد مظاہرین گرفتار کیے جا چکے ہیں ٹی الپی کا کہنا ہے کہ جب تک ساد حسین رزوی کو رہا اور فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا نہیں جاتا اس کے کارکن سڑکوں پر رہیں گے جہاں تک فرانس سے پاکستان کے تعلقات کا تعلق ہے تو دونوں ملکوں میں گستا خانہ خاکوں کی اشارت کے بعد تجارت رکی ہوئی ہے فرانس نے ایک سال سے پاکستانیوں کے لیے کوئی نیا ویزا بھی جاری نہیں کیا اور سفارتی عملے کی تداد کم ترین سطح پر ہے فرانس میں پاکستان کا کوئی سفیر نہیں البتہ اسلام آباد میں فرانس کا سفیر مجود ہے حکومت اگر تحمل اور تدبر سے کام لیتی تو ٹی ایل پی کے مطالبات کا حل نکل سکتا تھا اسی طرح مذہبی تنظیم نے قانون شکنی کا جو راستہ اختیار کیا وہ بھی غیر مناسب ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ تشدد اور ہنگامہ رائی کی بجائے مذاکرات کی راہ اختیار کی جائے اور معاملے کو پر امن طور پر یکسو کیا جائے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ